بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے سب ٹک ٹاک خوش باش ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اچھا آج آپ کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا جو ایکسپیڈینس ہے نا وہ شیئر کرنے لگی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے یوٹیوب پر ایپ کھل دی ہوئی ہے مطلب اپنا یوٹیوب کھلا ہوئے مبائل کا اچھا اس کے نیچے برا پینل جو نا وہ گائب اچھا اوپر سے جو سرچ بار ہوتا ہے وہ بھی گائب مطلب وہ کوئی سنشان ملتا ہے اندر نا وہ سرچنگ والا وہاں پہ ہم نے کلک کر کے لکھنا ہوتا ہے تو وہ بھی سارا نا اوپر کی طرف کیا ہوا تھوڑا سا نظر آئے مجھے تو وہ اتنا کام تھا کہ وہاں پہ ہم دبا نہیں سکتے تھے مطلب نا کچھ سرچ کرنے کے لیے تو میں بڑی پریشان میں نے کہا کہ ابھی تو میرا مبائل بلکل نیو ہی ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے میں بچوں کو ناٹنا تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ لوگ ہر وقت اسمار کرتے رہتے ہو شاید نا اس وجہ سے یہ خراب ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد میں نے اپنے ہسپنے سے بھی یہی کہا کہ آپ اس کو صبح چیک کروا کے دیں خیرونوں نے میری بات نہیں سننے کیونکہ وہ اپنے مووی دیکھ رہے تھے ابھی مبائل بھی میرا نیو ہی ہے اتنا کچھ پرانا نہیں ہے کچھ عرصہ پہلی میں نے لیا تھا اچھا پہ نا بیٹے بیٹے میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے نا اپنا جو دوسرا میرا مبائل ہے نا بھی وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ہی آپ کو دکھایا بھی تھا جب میں سٹینڈ دکھا رہی تھی نا تب میں نے اس سے نا ڈیفرنٹ کی ورڈز ایڈ کر کے نا یوٹیوب کے اندر ہی تو اس کو فائنڈ اوٹ کرنے کوہش کی کہ یہ پرابلم ہے کیا اور کیا اس طرح سے کوئی حل اس کا نکل سکتا ہے کہ میں خود اس کو صورت کر لوں ہے دو تین میں نے کیورٹس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈالے اس تک پہنچنے کے لیے کہ اپلوڈن کا بڈن جو ہے نا میرا مسنگ ہے تو کیا ہو جا ہو سکتی پھر مجھے ایک ویڈیو ملی میں نے وہ دیکھیں اچھا اس میں پھر مجھے نا پتا چلا کہ ہم کیا کیا مسٹیکس کرتے ہیں جو میں نے ان میں سے ایک کی اچھا اس میں نا میں آپ کو سیدھی سیدھی بات ہوں جی زیادہ لمبے چوٹی باتیں نہیں کروں گی سب سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب یوٹیوب کی وائلیشن کرتے ہیں ان کی پالیسیز کی وائلیشن کرتے ہیں نا کہ جن چیزوں سے یوٹیوب نے ہمیں روکا ہے ہم وہ اس طرح کے ٹاپکس پر ویڈیو بھی آئیں ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کو بیجوں اس کو بیجوں تو اس طرح کی صورتحال میں بھی جو ہے نا یہ بٹن گیاب ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس نے کہا اس کے لفاظ سے کہ میٹر ڈیٹا کر دیتے ہیں لوگ مطلب کے تھامنل کچھ اور ہے ویڈیو کچھ اور ہے لوگ جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے ڈسکرپشن میں کچھ اور ہوتا ہے اس وجہ سے بھی سم ٹائم جو ہے نا وہ اس کی جو یہ ہوتا ہے نا پورا کے پورا بار یا جو بھی میرے ساتھ ہوا نا اپلوڈنگ کا اس نے ایک سپیشل رکھا ہوا تھا کہ اپلوڈنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ ختم کر دے جاتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا اچھا اس کے علاوہ پھر مستک یہ تھی کہ جب ہم ایک ہی کترہ کی کانٹیکٹ کو یا ایک ہی کانٹیکٹ کو بار بار اپلوڈ کر دینا تو اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے اچھا پھر نا میرے دماغ میں بتی چلی مجھ سے جو مگلتی ہوئی تھی نا وہ یہ تھی کہ میں جب اپنی سسٹر کے گھر سے واپس آئی تھی نا تو پہلے ہم لاہور گیا ہوئے تھے پھر ہم اپنی سسٹر کے گھر چلے گئے تو اس وجہ سے نا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میرے جو ایکسپیشنز تھے ویوز تھے نا وہ بہت کم چلے گیا تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس پر بلکلی ویو نہیں آئے تو میں نے نا ایسے ہی کہیں سنا تھا کہ اگر آپ کی ویو نہیں آرہے نا کسی ویڈیو پہ تو آپ اس کو ڈلیٹ کر دیں اور دوبارہ اس کو نا اپلوڈ کر دیں تو میں نے خیر میں نے کیا کیا میں نے اس کو نا پرائیویٹ کر دیا اور اسی ویڈیو کو نا دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا اب جناب پرائیویٹ تو میں نے کر دیا تھا لیکن پڑھی تو وہ یوٹیوب پہ رہی تھی اچھا اب میرا مجھے مطلب پہلے تو نہیں پتا تھا تو جب میں نے یہ ساری ویڈیو دیکھیں نا تو میں پھر سیدھا اپنی وائٹر سٹوڈیو میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک تو ویڈیو میں نے پبلک کی ہوئی ہے سیم کونٹیک تھا سیم اس کا ٹائٹل تھا مطلب سارا کچھ بہی تھا اور ایک جو ہے نا وہ پرائیوٹ سیکشن میں پڑی ہوئی تھی پرائیوٹ کی ہوئی تھی مطلب ٹھیک ہے اچھا میں نے پھر نا ان دونوں کو نا ڈیلیٹ کر دیا میں دونوں کو ہی ڈیلیٹ کر دیا میں نے کہا ایک بار دونوں کو ہی کر کے دیکھ دیتی ہوں اچھا جیسے ہی میں نے ڈیلیٹ کیا نا تو میں واپس کئی یوٹیوب پہ تو یوٹیوب بلکل ٹھیک ٹھاک پہلے کی طرح جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو اچھا یہ نا مطلب میرا ایکسپیینس ایسے تھا کہ میں جب میں بھی وہ میرا اکثر یوٹیوب ہینگ ہو جاتا تھا پورے کا پورا یوٹیوب بھی نہیں کام کرتا تھا بھی کوئی بلک ہو جاتا تھا تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا ہو سکتا ہے تب بھی میں نے اس طرح کی مسٹیک کی ہو اور پھر اب بھی یہ مجھ سے گلتی ہوئی پھر ہے جب میں نے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کا لیا یہ خود ہی ٹھیک ہو گیا مطلب تو مجھے بڑی خوش ہوئی اچھا پھر میں نے دونوں ویڈیو جو تھی ایک ہی ویڈیو کو دو بار میں نے اپلوڈ کیا ہو ہوتا ہے وہ میں نے ویڈیٹ کر دی اور اس کے دو دن بعد جو ہے نا میں نے پھر وہی ویڈیو جو ہے نا وہ کر دی اپلوڈ کر دی اچھا اپلوڈ تو کر دی لیکن میں نے وہ ابھی تک پرائیویٹ اخی ہوئی ہے مطلب اس کو public نہیں کیا تو میں اب اس کو public کروں گی औور اس کا جو link ہے نا وہ بھی دوں گی اس ویڈیو میں تو وہ ویڈیو استرین مساروں کے لئے فرقائی وہ ایمان کی ویڈیو تھی تو میں دل سمان کر ساتے کہ کہ میں نہ اس کو ڈالوں تو بہرحال یہ چھوٹ چھوٹی گلتیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کر جاتے ہیں اور میں پتہ نہیں چلتا تو اس کا آسان تھی کہ یہی ہے کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ میرے جو موبائل ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو بس فوراں سوال میں لے جوں اور چیکر والوں تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں پہلے نہ تھوڑا اس کو خود سے سرچ کروں اس کے بارے میں یہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم گھر پہ ہی اس کو حق کر لیں کیونکہ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا مجھے اور میرے بچوں کو عادتی بڑی ہوئی ہے ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے نا وہاں پہ سرچ مارتے ہیں کوئی لوگوں کو چیز نہ نکل آتی ہے اچھا تو بس میرا جو مسئلہ تھا نا وہ ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ بھی ان چیزوں کا دھیان رکھا کریں اگر کسی کو میرے طرح نہیں پتا تو اس کے لئے جو ویڈیو جو ہے نا وہ انفرمیٹیو رہے گی انفرمیٹیو رہے گی کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ میں تب جو ایک میں نے ایک گلتی کی ہے ان ساری گلتی میں سے اور ہو سکتا ہے کوئی اور جو ہے نا وہ کوئی دوسری گلتی کر رہا ہو تو ان چیزوں سے نا آوائٹ کیا کریں اور اگر کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو نا چیزوں کی اُلٹ بُلٹ ہو جائے کچھ تو پہلے یوٹیوب پہ نا کچھ چیزوں کو سرچ کر لیا کریں اسے پہلے کہ آپ دھدھکے کھائیں جیسے اب میں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے وہ ٹھیک کرتے تھے لیکن وہ ہم سے پیسے لے لیتے کیونکہ مسئلہ جتنا بڑا تھا ہی نہیں تو بس شکر ہے کہ مرینہ ٹینشن جو تھی وہ ختم ہو گئے تھے کیونکہ میں بہت پریشان ہو گی تھی میرا موبائل جو ہے وہ بھی نیو ہی تھا تو میں نے کہا کہ ابھی تو میں کچھ عرصہ پہلے ہی لیا تھا اور اب یہ خراب ہو گیا ہے میں یوٹیوب میرا مسئلہ جو تھا وہ اس طرح سے حل ہو گیا ہے آپ اگر ان میں سے کوئی بھی غلطی کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں یوٹیوب جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن سچی بات ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے بہت ایک تو اس کا نا ہارڈ ورک ہے جو لوگ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ لوگ بھی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال ڈال کے تو یہ سب کیے جا رہے ہیں میرا چینل ابھی سٹارٹ میں ہے بلکل مطلب چال نہیں رہا لیکن میں اس کو مانتی ہوں کہ جو لوگ ویڈیوز مطلب بنا رہے ہیں جن کے پراپل چینل چل رہے ہیں بھی واقعہ وہ محنت کر رہے ہیں اور اپنی محنت کا فال ہی پا رہے ہیں بغیر محنت کے یہاں کچھ بھی نہیں ملتا آپ لوگ کو تو جناب آپ لوگ اپنی محنت کو کنٹینئو رکھیں ہم اپنی محنت کو کنٹینئو رکھتے ہیں اور میرے ساتھ جو پراپلوم تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بس میرا ٹیک کا چینل تو نہیں ہے بس یہ کہ میں نے ایک پراپلوم پیس کی اور اس کو سالو گیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور اس کے ساتھ ہی میرا آج چھوٹا سا جو ویلوگ تھا وہ ہوتا ہے انڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں گاؤں میں ویڈیو کو لائک کر دے کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دے کریں اللہ حافظ